پیٹروس عباقہ سے سالار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی اسے کانگوں میں آئے تقریباً ایک سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹروس عباقہ کا تقریباً دو درجن کے قریب پگمیز پستا قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹیمبر کمپنی کو لیز پر دیا گیا تھا ان کے پاس پرائیویٹ اور گورمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی اور ان گارڈز نے عباقہ اور اس کے گروپ کے لوگوں کو یکتم وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باغتگی کے عالم میں بے درے فائرنگ شروع کر دی تھی سالار نے دو پگمیز کو زخمی ہو کر ارتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں عباقہ کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا وہ حملہ کرنے نہیں آئے بات کرنے آئے ہیں سالار اس وقت اپنی گارڈی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے عباقہ کی بکار سنی تھی سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دن فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گارڈیوں میں پہنچا چکے تھے ماں سوائے سالار سکندر کے اس سے پہلے کہ وہ اپنی گارڈز کی رہنمائی میں گارڈی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گارڈی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی سالار نے گارڈز سے وہاں کی مقامی زبان کنگالہ میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے وہ فائرنگ بند کر دیں کیونکہ یہ یک طرفہ ہے دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہے ہیں نہ ہی کسی اور ہتھیار کا استعمال اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی تھی اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو وہ یک تم زمین سے اٹھ کر گارڈی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکیورٹی پر تائنات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بلکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے فائرنگ اب تھم گئی تھی اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے وہاں اب صرف دو گارڈیاں تھی ٹیم کے باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے فائرنگ کے تھمتے ہی عباقہ بھی باہر نکل آیا تھا سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا پھر وہ اس ساڑھے چار فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا ان ننگے پاؤں والے پست کامت لوگوں کے درمیان چوگرز پہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا پیٹروس عباقہ اس پست کامت شخص نے آگے بڑھ کر تعرف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ پڑھایا تھا جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں عباقہ کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے مالی امداد نہ سہی لیکن خوشک خوراک کے ڈبے، دودھ، جوسز بھی ان کے لیے ایک آیاشی ہوتی سالار بھی عباقہ سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا لیکن جواباً عباقہ کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا اس نے عباقہ سے اپنا تعریف نہیں کروایا تھا پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا وہ عباقہ سے یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا اس نے جواباً اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے لو مقامے ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی اسے بینک کے آفیس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا جس نے عباقہ کی سرطور کوشش کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی عباقہ ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ سے ملاقات کے لیے کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا وہ سالار کے آفیس نمبرز پر ہر روز ڈھیروں کالز کرتا رہتا تھا ویب سائٹ پر موجود اس کے ای میل اڈریس پر اس نے سیکڑوں ای میلز کی تھی جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی کا آیا تھا اس کے بعد آگے کچھ نہیں فون کالز رسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد کے پاس بھی عباقہ کے لیے صرف ایک جواب تھا وہ میٹنگ میں ہے آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا عباقہ کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے جواباً بڑے نارمل انداز میں ٹالا جاتا اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ بیلجیم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرنچ ہو وہاں اس امریکل لبو لہجے میں انگریزی میں اتنی روانی سے بات کرنے والا جنگلات کا باسی ہونے کے باوجود بیلون ملک کا تعلیم یابتہ ہوگا یہ ناقابل یقین بات تھی لیکن اس کے بعد جو کچھ سالار سکندر نے سنا تھا اس نے اس کے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے پیٹروس ایباکہ ہارورڈ بزنس سکول کا گراجوئیٹ تھا اور والی سٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ پانچ سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا اپنے والٹ سے نکالے ہوئے کچھ ویزٹنگ کارڈز اس نے سالار سکندر کی طرف بڑھا دیئے تھے اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں پکڑا وہ فقیر بست کامت بے مایا شخص تھا کانگوں کے جنگلات میں تیروں نیزوں اور پتھروں سے شکار کر کے پیٹ کی بھوک مڈانے والا ایک جنگلی وہ ہارورڈ کے کینیڈی بزنس سکول کہاں سے پہنچ گیا تھا اور پھر جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹروس عباقہ نے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک امبار کے ساتھ دیا تھا جو وہ اس ملاقات میں سالار سکندر کو دینے آیا تھا پیٹروس عباقہ دس سال کی عمر میں لوماکہ میں ایک بچہ کے طور پر ایک مشنری سے مطارف ہوا تھا جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونکیشن کے لیے ساتھ لے کر پھرتا رہا اور پھر اسے اس حد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ عباقہ کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا جہاں اس نے اسے پیٹروس کا نام دیا ایک نیا مذہب بھی لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے عباقہ کو تعلیم دلوائی تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی عباقہ بے حد زہین تھا اور ریورنڈ جانسن نے اس کی سہانت کو جانچ لیا تھا وہ عباقہ کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا جہاں عباقہ کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہا تھا دس سالہ عباقہ نے اگلے پچیس سال امریکہ میں گزارے تھے مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑایا تھا وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں عباقہ کا قبیلہ آباد تھا اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بڑھ کر وہ دس ہزار لوگ جو اب جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیا جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے جنگل کٹنے جا رہا تھا وہ ساری زمین صاف ہوتی پھر اس کے بعد وہاں ان مادنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا اور عباقہ کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا عباقہ کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کٹا جا رہا تھا اور کہیں نیشنل پارک بنا کر ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا ہم پانچ لاکھ لوگ ہیں مگر یہ جنگل تو کانگوں کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے ورلڈ بینک ٹیمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شو رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائیں گے تو کانگوں کے لوگ کیا کریں گے تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اگر کبھی ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ گئے تو تمہیں کیسا لگے گا عباقہ نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا مگر بات کے اختتام تک اس کی بے چینی اس کے لب و لہجہ سے جھلکنے لگی تھی سالار سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے اس پروجیکٹ کی طرح کانگوں میں بھی ہونے والے اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھی وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پروجیکٹس کی اہمیت اور فیزیبیلٹی ریپورٹس کے بارے میں اسے پتا نہ ہوتا مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹروس عباقہ کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے پتا نہیں تھا لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو رہا تھا کانگوں میں وہ پہلی بار نہیں آیا تھا نہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کو بالائے تاک رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا مگر ایباکہ کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہولا دیا تھا جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا ایباکہ کی دی ہوئی فائلوں کے امبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا ورلڈ بینک کی ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا لکڑی کٹ رہی تھی جنگل صاف ہو رہا تھا آبادی بے دخل ہو رہی تھی اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت صدھارنے کا فریضہ سوپا گیا تھا اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند آرزی نوائیت کے اسکولز اور ڈسپینسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی خوراک، خوشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے حکومتی عہد داران کے پاس نہیں جا سکتے تھے صرف ایک کام کر سکتے تھے احتجاج انجیوز کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے اور یہ کام بہت مشکل تھا وہ مخذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی چار گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی اگلے دو ماہ سالار کو عباقہ کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں عباقہ نے اسے دستاویزات دی تھی پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والی معلومات بلکل ٹھیک تھی ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے ایک استیفہ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلا ہی رہتا یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ذابتگیوں پر آواز بلند کرتا بے ذابتگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی درجیاں اڑانے کے برابر تھا افریقہ میں عباقہ سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی گالے کو گورے پر اور کسی گورے کو گالے پر کوئی سکت حاصل نہیں وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا تھا وہ پہلی دفعہ اس سیاہ فام عبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی مادنیات اور گدرتی وسائل سے مالا مال خطہ اور پھر اس گوری عبادی کی ذہنی پسماندگی اور حوص دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا اور اسے خوف محسوس ہوا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام عبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی یا کوئی تنبیح جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے صدیوں پہلے غلامی کا جو توق سیاہ فاموں کے گلوں سے ہٹا لیا گیا تھا اکیسمی صدی کے محذف زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ توق ایک بار پھر ڈال دیا تھا اور انہی سیاہ فام پست کامت لوگوں میں سے ایک پیٹروس عباقہ تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے پچیس سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹروس عباقہ سے سیکھا تھا اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ عباقہ سے ہی سیکھ رہا تھا زندگی میں اسے تقوی کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ، نسل، ذات بات ہر اس دنیاوی شے سے جسے بردر سمجھا جاتا تھا پیٹروس عباقہ کو اللہ کا خوف تھا لا دین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لا دین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا اسے مانتا تھا اس کی عبادت کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا کانگوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا ایماندار تھا اور اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا مگر پیٹروس عباقہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا وہ نفس پرست نہیں تھا وہ تمازدہ بھی نہیں تھا اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا عباقہ بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا اور وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنہ سامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں سالار سکندر میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا عباقہ نے ایک مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں اور میں ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے مل بھی رہا ہوں لیکن تم ان سب میں مختلف ہو مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے تاریف کا شکریہ لیکن اگر تم اس خوش آمد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے مو سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیب پر چڑ جاؤں گا تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سودھ سمجھ کر اٹھاؤں گا اباکہ کی اس فیاضانہ تاریف کو خوش آمد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا اباکہ کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقع ایک مسیحہ مل گیا تھا مسیحہ بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا سلا نہیں سکتا تھا تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے اباکہ نے جوابن مسکراتے ہوئے کہا تھا یہ چیز موج میں نہیں بائی جاتی سالار نے درکی با درکی کہا اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں بھی اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں کام کرتا رہا ہوں ملتا رہا ہوں مگر تم ان سے مختلف ہو وہ عجیب دبصرہ تھا یا کم از کم سالار کو لگا تھا میں کس طرح مختلف ہوں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ اچھے انسان بھی ہو جن سے میرا واسطہ پڑھا وہ یا اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا تھا تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی عباقہ یک تم محتاط ہوا تھا نہیں مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی چھلکی اس بار عباقہ الچھا وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ یعنی باعمل ہے ساری عبادات کرتا ہے پورک نہیں کھاتا شراب نہیں پیتا نائٹ کلب میں نہیں جاتا میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے ایک اچھا ایسائی یا ایک اچھا یہودی عباقہ کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرم سار کرنے کے لیے کافی تھی رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعرف پر ہو رہا تھا یعنی کوئی فرق نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان ایسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا عباقہ اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی مگر کیا واقعی وہ اس میار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا ایسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا کانگو کے اس جنگل میں عباقہ کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹروس عباقہ دیکھ رہا تھا یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمان اچھے ایسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فیرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے باعمل نہیں تھے ریورنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سالار نے بے ساختہ کہا ویل عباقہ کہہ کر مسکر آیا تھا ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے کیوں وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے ان احسانوں کی ایک قیمت تھی وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لئے کچھ نہیں کیا مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا پھر نہیں گیا عباقہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا شاید اسے ریورنڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچتاوہ بھی میں نے تھوڑا بہت سب مذہب کا مطالعہ کیا ہے سب اچھے ہیں لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلوسفر ہوں عباقہ کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا سالار بہت دیر سے خاموش تھا اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا نہیں اتنا فلوسفر تو میں بھی ہوں سالار نے مسکرا کر کہا تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آگئے سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجاتا تھا ایک چیز جو میں نے ریورنڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے عیسار تھا اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا امریکہ بہت اچھا تھا وہاں میرے لیے مستقبل تھا سالار کے چہرے پر مسکرا ہلائی تم ہسے نہیں اباکہ نے جواباً کہا تھا تم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں ہس پڑھوں ہارورٹ گینڈی سکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے اباکہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کہ درمیان بہت فاصلہ تھا وہ اباکہ کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جان فشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا سالار کو یقین تھا جلد یا بادیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا سکینڈل آنے والا تھا حفاظتی اقتماد کا وقت اب گزر چکا تھا پیٹروس اباکہ صرف کنگالہ یا سواحلی بولنے والا ایک بست قد سیاہ فام نہیں تھا جسے کانگوں کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کونٹیکٹس تھے وہ رابطے بقتی طور پر اگر وہ اس کے کام نہیں بھی آ رہے تھے تو بھی اس سے اباکہ کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیادہ طاقتور بن کر اُبھرا تھا وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بھی بن چکا تھا وہ پگمیز کی طرح جنگلات پر انحسار کرتے تھے اگلا کوئی قدم اڑھانے سے پہلے ہی اباکہ کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے سالار پر نظر رکھی جانے لگی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹروس اباکہ کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور اسٹوری کی تھی جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے حل چل مچ گئی تھی ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے مبالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ حل چل اس وقت اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفیس کو کانگوں میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جو ان جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی ادم دوازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے ایک انسانی علمیہ کے علاوہ اس کا وہ خط بینک کے عالی عہدداران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو آربون ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقتیں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سکندر سے استیفہ لے کر اسے بڑے حتک آمیز طریقے سے ملازمت سے فارق کیا جا چکا ہوتا مگر اس وقت اس کا استیفہ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور اُبھار دیتا وہ توفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا وہ اس سے باہر آ جاتا اس ای میل کا جواب سالار سکندر کو ایک تمبی کی صورت میں دیا گیا تھا جو سادہ لفظوں میں خاموش ہو جانے کی تاقیب تھی اور سالار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیع کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹروس عباقہ کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور سٹوری کا ملبعہ بھی اس کے سرڈ ڈالتے ہوئے اسے عباقہ اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا پیٹروس عباقہ سے ہمدردی رکھنے متاثر ہونے اور میل جھول کے باوجود سالار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کی بات کبھی نہیں کی تھی عباقہ نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھی وہ عباقہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا اس تمبی کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استیفے کی پیشکش کی تھی اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھی اور اس کی ایمیلز ہیک ہو رہی تھی دنوں میں اس کے آفیس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اس نے بینک کی ناراضی اور ہدایات کے باوجود عباقہ سے نہ تو اپنا میل جھول ختم کیا تھا نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا استیفہ کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگوں میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا وہ امید سے تھی اور سالار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے سالار وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اجانک سالار سے پوچھا تھا وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا ہاں یار تم کیوں پوچھ رہی ہو سالار نے اس سے جواباً پوچھا تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی صورت میں نہیں ڈھال سکی تھی میٹنگ ہے اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں اس بار تمہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا تھا پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے بات پر چند لمحے بول نہیں سکا کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو امامہ سے پوشیدان نہیں رکھ سکا تھا نہیں کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جوگ چھوڑنی پڑے گی امامہ کے کندے پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی اس بار بھوچکہ ہونے کی باری امامہ کی تھی جوگ چھوڑنی پڑے گی تم تو اپنی جوگ سے بہت خوش تھے وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی تھا لیکن اب نہیں ہوں سالار نے مختصرن کہا تھا کچھ مسئلے ہیں تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا کہاں ہیں وہ دونوں سالار نے بات بڑی سہولت سے بدل دی تھی ایک لمحہ کے لیے اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کو کن شاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے لیکن حل کیا تھا اس کے پاس امامہ کی پریگننسی کے آخری مہینے چل رہے تھے وہ خواہی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی سواب دید نہیں رکھتا تھا تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال لگنا میں صرف تین دن کے لیے جا رہا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا وہ اب بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبریل اور انایا کو پیار کر رہا تھا اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجود کی میں اس نے امامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا تم ہماری فکر مت کرو تین دن ہی کی تو بات ہے تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے امامہ کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا اس کا سامان پیک تھا وہ دونوں چائے کا ایک آخری قب پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے تھٹکی پھر ہنسی آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے خیریت ہے وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی سالار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا ہاں خیریت ہے لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے فکر مند ہو اکیلی تو نہیں ہوں میں جبریل اور انایہ ہیں میرے ساتھ تم پریشان مت ہو سالار چائے کے گھونٹ پڑتا رہا امامہ چائے پینے لگی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا تم اس سے کچھ کہنا چاہتے ہو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکے وہ چائے پیتے ہوئے چونکا پھر مسکرایا وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی ہمیشہ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا واپس آ کر کروں گا اس نے چائے کا کب رکھتے ہوئے کہا مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجا جاتے ہو میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا اور اس کا گلا غلط نہیں تھا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان پوچھ کر کرتا تھا اچھا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا وہ ہستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا ہمیشہ کی طرح ایک ایک گرم جوش موانے کا آئی ویل میس یو چلدی آنا وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دوہرہ رہی تھی جو وہ ہمیشہ دوہراتی تھی پورچ میں کھڑے آخری بار اس کو خداحافظ کہنے کے لیے اس نے الفیدہ یا انداز میں سالار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اماموں کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دوچار ہوتی تھی آج بھی ہو رہی تھی گاڑ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا شادی کے چھ سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے زندگی جیسے ایک پٹڑی پر چلنے لگتی ہے روز مرا کے معمول کی پٹڑی پر نچاتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے دو بچوں کی آمد سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے سینٹر اسٹیج بچوں کے پاس چلا جاتا ہے خدشات توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصہ میں جکلا رہتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے گلا گنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں ہفتوں مہینوں کی نہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے امامہ بھی بھول گئی تھی پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں جاتی تھی کیونکہ پیچھے یادیں تھی اور یادیں اوکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھی پیچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا اور جو رہ گئے تھے ان کے لیے وہ کبکہ مر چکی تھی اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا سالار نے ہمیشہ دیکھا تھا سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی تھی لیکن جو اس نے اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی وہ سرد مہری تھی اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا دو لوگوں کے انداز اور حرکات و سکنات سے نہیں چھلک رہی تھی وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے سات کے ساتھ لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی تھنڈک اور سرد مہری تھی ایسی سرد مہری جو کسی کمزور آساب کے انسان کو حواس باغتہ کرنے کے لیے کافی تھی بے تاثر چہرے دوسرے کے اوسان خطا کر دینے والی نظریں کسی دوستانہ مسکراہت سے آری بھیجے ہوئے لب جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہت آتی بھی تو وہ ایک تضحیق آمیز اور توہین آمیز خم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو پل بھر رہ کر غائب ہو جاتا تھا ایک بیزوی شکل کی میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے وہ پانچ مرد اور دو عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باز امیر ایمپلوئیز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے جنہیں زندگی میں کبھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتکس یعنی اخلاقیات کا دورہ پڑتا انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی سالار سکندر ان کے سامنے کیا شیطہ کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں بھی تھی تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا وہ سات لوگ سالار سکندر کے کریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا ان میں سے کسی کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں تھی سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کے ابتدائی کلمات بڑھے تہامل سے سنے تھے وہ سالار سکندر کی نااہلی کتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا سالار نے باقی چھے لوگوں کی نظریں خود پر جمعی محسوس ہی وہ ایک چارڈ شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں سالار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کی بجائے کہا تھا ان سات افراد میں سے کسی نے اسے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے اس پریزنٹیشن کی نوائیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی سالار ایک کے بعد ایک سلائٹ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا اس میں بہت سارے حقائق اور آداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق تھی وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائٹ کے ذریعے دکھا رہا تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ توڑ چڑ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ تگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک آداد و شمار ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون کون سی شکوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کی ڈاکومنٹری ثبوت اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور انجیو کے خدشات پر مشتمل ریپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی اور وہ اگر کسی اخوار یا نیوز نیٹورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا سکینڈل ہوتا ان ساتھ لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہروں کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادے دیکھی تھی لیکن آدھ گھنٹا کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان ساتھوں کے ذہن میں جو خدشہ اُبھرا تھا وہ ایک ہی تھا سالار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرنیڈ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرنیڈ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے ان کی جان چھوٹ جاتی وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا پروڈیکٹر کی سکرین تاریخ ہوئی سالار نے اپنے لیکٹوپ کو بند کرتے ہوئے ان ساتھوں لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا تو تم اس پروڈیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروڈیکٹ کو ختم کر دے تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا تم مزہ کا خیز واتے کر رہے ہو اتنے سالوں سے شروع کیا جانے والے ایک پروڈیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدے دار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروڈیکٹ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ جولیا پیٹر ورڈ تھی جس نے بے حد دزہیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مذکراہت کے ساتھ سالار سے کہا تھا وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے سالار سکندر نے ترکی بہ درکی جواب دیا تھا تم کیا ہو کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو ورلڈ بینک کے ایک امپلوئی کے طور پر یا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور پر کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا سردرد نہیں ہے تمہاری ترجی صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو اور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ اس بار بات کو ترشی سے کاٹنے والا الیکسینڈر رافیل تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب درین معاملین میں سے ایک تھا تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے وہ شرائط و ضوابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جوب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لہجے کی رکھائی اس کا شناختی نشان تھا وہ اس رکھائی اور بے مہری کے لیے جانا جاتا تھا سالار وہاں موجود تمام لوگوں کو ان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانتا تھا میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑھے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین و ذابطوں کی درجیاں اڑا کر ہو سکے اگر ایسی کوئی شک میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظر انداز کر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے ریفرنس دیں میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا الیکزینڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤں میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشکوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے ہوئے مسکرہ ہٹاتی ورنہ کرخت کی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا بھی ایک نمائی حصہ تھی اپنی کرنجی آنکھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سالار سے کہا تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا تم سمجھتے ہو جنہوں نے فیزیبلیٹی بنائی تھی وہ ایڈیٹس تھے وہ اب تزہیق آمیز انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا نہیں وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں وہ فیر نہیں تھے اور میں ہوں بعد صرف اس دیانت کی ہے جو اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی ہے ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے اکل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی بنا کر مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانت داری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے سالہر سکندر نے رافیل کے حد تک آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا کوارڈینیشن کو مونیٹر کرتا تھا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت اور اثر و رسوخ کا بڑا عمل دخل تھا تم ریزائن کر دو جسے تم نے پریزینٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی اوفیشل خطوک کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے وہ بڑے تحمل اور رسانیت سے سالار سکندر کو جیسے سلا دے رہا تھا اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف میرا اسطیفہ نظر آ رہا ہے لیکن میں اپنے اسطیفے کی وجوہات میں اس پریزینٹیشن میں دیے جانے والے سارے آداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا اور میں اس اسطیفے کو پبلک کروں گا بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی وہ بلاخر اس ایک نکتے پر آ گئے تھے جس کے لیے سالار سکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا بورڈ روم میں بیٹھے ان سات لوگوں کے پاس صرف دو ٹاسک تھے یا سالار سکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ وہ ریپورٹ واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی یا پھر اس سے خاموشی سے اسطیفہ لیا جائے اور وہ اسطیفہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا جائے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کے تحریری اسطیفے میں بیان نہیں ہونی چاہیے اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا وہ نہ صرف اسطیفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اس اسطیفے اور اس ریپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا اگلے تین گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے ساتھ افراد اس کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے انہوں نے اس پر ہر ہر با استعمال کر لیا تھا جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تھا تو انہوں نے بینک کے کونٹریکٹ میں اسطیفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جوب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو اسی غائراز میں رکھنے کا پابند ہے اور اس اسطیفے کو پبلک کرنے اور اس ریپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی تھی اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہر جانہ بھر نہ بڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جوب کرنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا جاتا سالار سکندر کو پتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی بہت بڑی دھمکی تھی وہ بلواستہ طور پر اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے پروفیشنل کیریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھے اور اسے پتا تھا وہ یہ کیسے کر سکتے تھے وہ اب بین لوگوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چاروجوئی بھی ایک اکنومسٹ فائننشل تجزیاکار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی وہ اب بین لوگوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چاروجوئی بھی ایک اکنومسٹ فائننشل تجزیاکار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چاروجوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود رازداری کی شک کی خلاف ورزی کی تھی یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایسا دھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتا تھا ان ساتھ لوگوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگوں میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سیرے سے آڈٹ کروائے گا اور مالی اور دوسری بے ذابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت طریقے سے اس عہدے سے فارق کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی ریپورٹ لے کر میڈیا کے پاس بھی جاتا تب بھی اس کے الزامات اور ریپورٹ اپنی حیثیت کھو دیتے کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا اور میڈیا اس کی اس ریپورٹ کو ذاتی اناد اور بغز کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا وہ نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے جانتا تھا وہ یہ کر بھی سکتے تھے اس کی فانینشل اور پروفیشنل دیانتداری پر ورلڈ بینک میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رشک تھا لیکن وہ جانتا تھا اگر وہ ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفیس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سکم یا غبن کلاش کرنے پر مصر تھا تو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آرڈٹ ٹیم کی چھوری سے نہیں بچ سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت میں کوئی مالی بے ثابتگی تلاش کرنا ہی تھی عام حالات میں سالار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کو اتنی مشکل صورتحال میں کبھی نہ ڈالتا خاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی ایک بیوی تھی کم سن بچے تھے جو اس پر انحصار کرتے تھے لیکن یہ عام حالات نہیں تھے پیٹروس عباقہ نے اسے ان سارے معاملات کے معاملے میں بے حص نہیں رہنے دیا تھا یہ اس کی بدقسمتی تھی وہ افریقہ اور پگمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچنے لگا تھا اور اس کی یہی جذباتیت اس وقت اس کے آڑے آ رہی تھی خاموشی سے اس معاملے پر اسطیفہ دے کر اس سارے معاملے سے الگ ہو جانے کا مطلب صرف ایک تھا وہ بھی اس جرم کا شریع کے کار ہوتا جو اکیسویں صدی کی استہائی میں کانگوں میں پگمیز کے ساتھ کیا گیا ہوتا وہ روکنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنتا مگر اس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی صرف زمیر کی چوبن سے بچنے کی خواہش تھی جو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر اسے احساس جرم کا شکار کرتے دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئی تھی سالار سکندر کی زد بھی اتنی بڑھتی گئی تھی اگر سکندر عثمان اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ڈھڑائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تو وہ ٹھیک ہی کہتے تھے اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ساتھ لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا جو سالار سکندر جیسے اہدے داران کو چھٹکی بجاتے میں مون کی ناک کی طرح موڑ لیتے تھے تم کیا چاہتے ہو تین گھنٹے کے بعد بلاخر مائیکل نے اس کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جیسے اس سے پوچھا ایک غیر جانب دارانہ انکوائری ٹیم جو اس پروجیکٹ کا نئے سیرے سے جائے زالے اور اس کے بعد پگمیز اور ان بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ان جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابلے قبول ہو اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہاں کی مقامی حکومت اور اس کے اہدے داران کی بات نہیں کر رہا سالار سکندر نے جوابن وہی مطالبہ دہرائیا تھا جو اس کی پریزنٹیشن کی پنیاد تھا تمہاری قیمت کیا ہے الیکزینڈر نے جوابن جو سوال اس سے کیا تھا اس نے سالار سکندر کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہر نرم گرم گفتگو کی توقع کر سکتا تھا لیکن معاملات کو نپٹانے کے لیے اس جملے کی نہیں کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لوں رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں میری کوئی قیمت نہیں ہے اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا تو اس ٹاک اکس چین میں کام کرتا یا کسی بینک میں انویسمنٹ پینکنگ موسیقی 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 موسیقی